اسلام علیکم پیپل میرا نام لاریب خالد ہے اور میں آج آپ لوگوں سے بہت بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہوں تو پلیز یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ زرناب اور لاریب کے بیٹے کی کرٹیکل سیچویشن ہونے کے باوجود زرناب کو ان کے بیٹے سے ملنے نہیں دیا آخرگار ہسپیٹل والوں نے زرناب کے ساتھ ایسا کیوں کیا ان کی مکمل تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ سکے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے تین سے چار دنوں سے زرناب فاطمہ کافی پریشان کہ پچھلے تین سے چار دن پہلے زرناب فاطمہ کا پریمچ اور بیبی ہونے کے وجہ سے جو ان کے مدہوں کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی اور فرنڈز کے لیے بھی بہت شاکنگ نیوز تھی ان کے آپریٹ کے بعد زرناب فاطمہ خطرے سے باہر تھی اور بلکل ٹھیک لیکن ان کا بیٹا کافی کریٹیکل سیچویشن میں تھا جس کے لیے دونوں اپنے مدہوں سے دعاوں کی اپیل بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کچھ فرنڈز بھی ان سے ملنے ہاسپرل گئے اور اپنے مدہوں سے بھی اپیل کی کہ ان کے بیٹے کے لیے دھیروں دعائیں کریں زرناب فاطمہ کے سی سیکشن کے دو دن بعد ان کو ڈسچارج کر دیا گیا لیکن ان کا بیٹا کافی کریٹیکل سیچویشن میں تھا جس کی وجہ سے اس کو ڈسچارج نہیں کیا گیا اور زرناب اپنے بیٹے کو ہاسپرل میں چھوڑے گھر آ گئی سی سیکشن کے بعد ڈاکٹرز نے زرناب کو ریسٹ کرنے کا بولا ہے لیکن اپنے پری میچور بیوی کو اس طرح ہاسپرل میں چھوڑے زرناب بھی بہت پریشان تھی اور کافی ڈپریسٹ رہی جہاں ماں صفتہ شہیر اور ربیقہ حسین خبر سنتے ہی ہاسپرل زرناب سے ملنے گئے تھے مہی پر ان کے کچھ دوستوں نے تو ان کا حال تک بھی نہیں پوچھا اور ان کے بیٹے کے لیے کوئی سٹوری بھی نہیں لگائی جیسے ڈاکٹر مدیہ اور ایم جے احسن دونوں اپنی بیٹی کی پہلی سالگرہ میں مصروف رہے اور زرناب کے لیے نہ ہی کوئی سٹوری لگائی اور نہ ہی ان کے بیٹے کا حال چال پوچھنے ہاسپرل پہنچے ریسٹلی زرناب اپنے بیٹے سے ملنے ہاسپرل گئی لیکن پری میچور بیوی ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کے سیچویشن سخت خراب ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے زرناب کو ان کے بیٹے سے ملنے نہیں دیا کیونکہ زرناب بھی ابھی کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہوئی ہے آپ زرناب کے بیوی بوئی کے لیے ڈھیرو دعائیں ضرور کیجئے گا آپ کو سب جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹ سنے کیمت رائے کا ذہا ضرور دیجئے گا آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اپنا ڈھیر سورا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیک سچے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خطافے